بلٹن کے آغاز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار مجھے نہیں معلوم جو بیان حلفی رپورٹ ہوا وہ کون سا ہے رانہ شمیم نے کہا رانہ صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ بہت خطرناک ہے چیف جسٹس اثر میناللہ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا رانہ شمیم کو سات دسمبر تک جو آپ جمع کرانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جر جانہ شمیم اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی چیف جسٹس ہائی کورٹ میں استفسار کیا بیان حلفی کے منرجات کو تسلیم کرتے ہیں جس پر سابق چیف جر جانہ شمیم نے کہا مجھے نہیں معلوم جو بیان حلفی رپورٹ ہوا وہ کون سا ہے میرا بیان حلفی سیل شدہ اور لاکر میں ہے مجھے جواب جمع کرانے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا جائے عدالت نے رانہ شمیم کو ساہد دسمبر تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا اٹورنی جنرل نے عدالت کو بتایا آج کل عدلیہ کی توہین اور متنازع بنانے کا سیزن ہے جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے یاد نہیں کہ بیان حلفی میں کیا لکھا ہے اگر انہیں نہیں معلوم تو پھر یہ بیان حلفی کس نے تیار کرایا ایک شخص لندن جا کر بیان حلفی لکھاتا ہے اور بھول کیسے جاتا ہے چیف جسٹس سطر بن اللہ نے رماغ سیئے کہ رانہ شمیم اصل بیان حلفی کے ساتھ تحریری جواب داخل کرائیں رانہ صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ بہت خطرناک ہے سیاسی بیانی کے لیے دارت کوئی سمال نہیں کرنا چاہیے اصل بیان حلفی مختلف ہوا تو اخبار پر بڑا سوال یا نشان لگ سکتا ہے سابق چیف جس جس گلگل بلتستان کے بیان حلفی کی خبر پر تو ہی عدالت کا کہ اس اسلام آباد ہائی کوٹ نے آج کی سمال کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا رانہ شمیم کے مطابق بیان حلفی برطانیہ میں لوکر میں رکھا ہے تحریری حکم نامہ بیان حلفی منگوانے میں معابلت کے لیے رانہ شمیم سے رابطہ کریں عدالت نے کہا کہ دفتر خارجہ اور پاکستانی سفارت خانہ اٹارنی جنرل کی معابلت کریں حکم نامے میں کہا گیا رانہ شمیم بیان حلفی کے مطلق بے یقینی دکھائے دیئے وزیراعظم عمران خان کی زیرست دارت وفا کی قابینا کا اجلاس ای وی ایم کے ذریعے انتہابات کی صورت میں فنز جاری کرنے کا فیصلہ قانون صرف ای وی ایم پر انتہابات کو تسلیم کرتا ہے فبا چودری نے کہا کہ مسلم نگنوں نے ملکی اداروں کے خلاف مہیم چلائی عدالتوں کو اپنے خلاف چلنے والی مہیم کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے فبا چودری نے کہا کہ سندھ حکومت قیمتوں پر قابو نہیں کر پا رہی ای وی ایم کے اوپر ایک اہم جو فیصلہ وہ یہ ہے کہ جو قانون میں تبدیلی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشنز ہیں یہ ای وی ایم کے اوپر کرانے لازمی ہیں اور اگر الیکشن ای وی ایم کے اوپر نہیں ہوتے تو ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی کیونکہ قانون صرف ای وی ایم کے اوپر انتخابات کو مانتا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفا کی قابینہ کا اجلاس ہوا جس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات نہ کروانے کی صورت میں الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیر اطلاع فوا چودری نے کہا کہ حکومت صرف اسی صورت الیکشن کے لیے فنڈز جاری کرے گی جب انتخابات ای وی ایم پر ہوں گے رانا شمیم صاحب ہیں رائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹی میرا نہیں ہے اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لوک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اخبار تک کیسے پہنچا اور اخبار جو ہے اس نے وہ ایفیڈیوٹ کیسے جو ہے وہ چھاپ دیا یہاں پہ جس طریقے سے ایک جوڈیشری کے خلاف اور فوائٹ کے خلاف ایک کیمپین پی ایم ایل این نے سپانسر کی جس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں مجھے امید ہے کہ عدالت اس کا بھرپور نوٹس لے گی اور اس کو بھی ایک منطقی انجام تک پہنچا جائے گا وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد حضر اطلاع فوائٹ چودری نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قانون صرف ای وی ایم پر انتہابہ کو تسلیم کرتا ہے قانونی رائے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے انہوں نے کہا کہ رانہ شمیم کو نون لی کا نائب صدر قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج انہوں نے ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ یہ میرا حلف نامہ ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کا حلف نامہ اخبار میں چھپ جائے اور اس کو معلوم ہی نہ ہو چلنے والی مہم کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے جو سندھ حکومت ہے وہ انپورٹنیٹلی اپنے معاملات جو ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی اور وہاں پہ کراچی اور ہیدر آباد کی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوورال سنسٹر پرائس انڈیکس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے وفاقی وزیر فوائٹ چودری نے بتایا کہ سندھ حکومت کراچی اور ہیدر آباد میں قیمتوں پر قابون نہیں کر پا رکھی جس کے اثرات پورے ملک پر پڑھ رکھے ہیں وزیر علیہ سندھ کی امتوں کو کنٹرول کریں قابونہ نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ امام کو کرونا کی ویسین لگوائیں کنٹرمنٹ آرازی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی استمات ہوئی سپریم کورٹ سیکرٹری دفاع کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار سینیما پٹرول پمپ شاپنگ مال اور میرج ہال دفاعی مقاصد تو نہیں عدالت نے کہا کہ غیر قانونی امارتوں کی نشاندہی کے لیے کمیٹی بنا دی سیکرٹری دفاع نے یہ کہا ہے غیر قانونی امارتیں رہیں تو باقیوں کے خلاف کی آئیشن لیں گے چیف جسٹس نے کہا زمین دفاعی مقاصد پورا ہونے پر واپس کرنا ہوتی ہے ریاست کی زمین پر کمرشل سرگرمیاں کیسے ممکن ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ ریاست کی زمین کا استخصال نہیں کیا جا سکتا کنٹونمنٹ زمین اصل حالت میں بحال کرنا ہوگی تمام رولز اور قوانین کا آئین کے تحت جائزہ لیں گے سپریم کورٹ میں کنٹونمنٹ عراضی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سمات ہوئی عدالت نے سیکرٹری دفاع کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی کارساز اور راشد مناس روڈ پر اشتہارات کے لیے بڑی بڑی دیوانیں بنا دی ہیں یہ حکومت کی زمین ہے سینیما، پٹول پامپ، ہاؤسنگ سوسائٹی، شاپنگ مال اور میریج حال دفاعی مقاصر تو نہیں کالا پل کے ساتھ دیوار اور گرینڈ کنونشن حال فوری گرائیں کنٹونمنٹ زمین کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورٹ کے عراضی پر یہ سلسلہ جاری ہے چیف جسٹس گلزار نے سیکرٹری دفاع سے سوال کیا کہ ہمیں بتائیں آپ کا آگے کا پلان کیا ہے اس پر سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ تینوں سروسیز کی کمیٹی بنا دی ہے جو غیر قانونی امارتوں کی نشاندہ ہی کرے گی چیف جسٹس نے کہا کہ غیر قانونی امارتیں رہیں گی تو باقیوں کے خلاف کیا ایکشن لیں گے یہ فیصلہ ایک روایت بن جائے گی کنٹونمنٹ زمین دفاعی مقاصر پورا ہونے پر حکومت کو واپس کرنا ہوتی ہے ریاست کی زمین پر کمرشل سرگرمیوں کیسے کر سکتی ہے ریاست کی زمین کا استحصال نہیں کیا جا سکتا جامعے رپورٹ داخل کریں کہ کنٹونمنٹ کی کون سی زمین کن مقاصر کے لیے ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فیصل بیس پر سکول اور شادی ہال بھی بنے ہوئے ہیں کوئی بھی شادی کا مہمان بن کر رنوے پر بھاگ رہا ہوگا جسٹس سازی امین نے ریمارس دیئے کہ فوج کو معمولی کاروبار کے لیے اپنے بڑے مقاصر پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ کنٹونمنٹ کی تمام زمین اصل حالت میں بحال کرنا ہوگی تمام رولز اور قوانین کا آئین کے تحت جائزہ لیں گے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے ویلکم بیک بلیٹن میں آکے پڑھتی ہوئے آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کا ای وی ایم الیکشن مصرد کرنے کا اعلان آورسیز پاکستانیوں کے نام پر گیم کھیلی جا رکھی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ ای وی ایم زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رکھی ہے پی پی چیرمن نے کہا کہ ہم شفاف انتہابات کا انعقاد چاہتے ہیں الیکٹرونک بوٹنگ مشین آر ٹی ایس ٹو ہے سازشوں کو سازش اور ٹیپ کرنے والوں کو ٹیپ نکال لیں دیں پی پی چیرمن نے کہا کہ سازش یا تیسرے راستے سے حکومت میں نہیں آنا چاہتے کل بشن کو این آر او دینے کی کوشش کی جا رکھی ہے آپ سب نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے زبردستی الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا سلسلہ اس ملک پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آر ٹی ایس ٹو ہے جیسے ہم آر ٹی ایس کا الیکشن کو رکھ کیے تھے ویسے ہی ہم یہ ای بی ایم کا الیکشن کو رکھ کرتے ہیں ہم ساتھ اور سترہ الیکشن چاہتے ہیں اوبرسیز پاکستانی کے ساتھ پی ایک گیم کھلا جا رہا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پیریس میں بیٹا ہوا آدمی ووٹ ڈالے تو ریزلٹ پشاور کا نکلے ہم چاہتے ہیں کہ اوبرسیز پاکستانی کے لیے حقیقی نمائندگی ہو جالی نمائندگی نہ ہو پشاور میں پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھیلاول نے ای وی ایم الیکشن مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انتہابی صلاحات کے نام پر اوبرسیز پاکستانیوں سے کھیل کھیلا جا رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ پیریس میں بیٹا آدمی ووٹ ڈالے اور نتیجہ پشاور کا آئے انہوں نے کہا کہ ای وی ایم زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رکھی ہے ہم شفاف انتہابات کا انعقاد چاہتے ہیں الیکٹونک ووٹنگ مشین آر ٹی ایس ٹو ہے چاہتے ہیں کہ اوبرسیز پاکستانیوں کی حقیقی نمائندگی ہو جالی نہ ہو اس حکومت نے عام آدمی کا چینہ حرام کر دیا ہے اب ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم حوام دوست معیشت لے کر آئیں گے بھاریت بھارتی جاسوس کو این آر او دینے کی کوشش کر رہا ہے پہلے راک کی اندیروں میں اوڈننس پاس کروایا گیا مگر بھارتی جاسوس نے ان کا این آر او کا فائدہ نہیں لیا کرپوشن کا این آر او کا مخالفت ہم سرکوں پہ بھی کریں گے ہم ادادوں پہ بھی کریں گے چیرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ حکومت نے عام آدمی کا جینہ حرام کر دیا ہے آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں ہم عوام دوست معیشت لے کر آئیں گے ان کا کہنا تھا کہ سازش کرنے والوں کو سازش کرنے دیں ٹیپ کرنے والوں کو ٹیپ نکالنے دیں سازش یا تیسرے راستے سے حکومت میں نہیں آنا چاہتے صرف عوامی سیاست مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ کلبشن کو این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بہتی جاسوس نے حکومت کے آر دنس کا فائدہ نہیں لیا کلبشن کے این آر او کی مخالفت سڑکوں اور عدالتوں میں کریں گے وزیر آزم نے حضراء کو بیروں نے ملک سفر سے روک دیا ذرائقہ بتانا ہے کہ تین ماہ تک بیروں نے ملک کے دورے نہ کریں وزیر آزم کی ہلایت ذرائقہ مزید بتانا ہے کہ ملک و معاشی بہرانوں کا سامنا ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ حکومت کو مختلف چیلنجز در پیش گئیں وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ تین ماہ میں در پیش چیلنجز سے نمٹنے کا حدف ہے ایسی صورتحال میں وزراء غیر ضروری بیرونی دورے نہ کریں ملک میں رہیں اور اپنی وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنائیں وزراء اپنی وزارتوں کی کارکردگی کے ادا پر توجہ دیں اپوزیشن لیڈر نے معاشی صورتحال خطرناک ترین قرار دے دی قومی معیشت کو کرز پر چلنے والی اکانومی بنا دیا گیا اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ آئیم مائدہ معیشت میں بارود بھرنے کے مترادف ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر ڈالرز میں کرز لینا پڑے گا کرز نہ لیا تو ذرہ مبادلہ کے ظہائر تیزی سے گریں گے کرز معیشت کی تباہی اور غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے صدر مسلم نگنون اپوزیشن لیڈر شہبہ صلیف نے ملکی معیشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں تاریخی اضافے کے نتیجے میں ڈالرز میں کرز لینا پڑے گا ڈالرز میں کرز نہ لیا تو پھر غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے ظہائر تیزی سے گریں گے انہوں نے کہا کہ کرز قومی معیشت کی تباہی غلط فیصلوں اور معاشی غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ غلط معاشی پالیشیوں کے نتیجے میں قومی معیشت کو کرز پر چلنے والی اکانومی بنا دیا گیا نون لیگ دور میں شرعہ ترقی میں اضافے سے معیشت دوبارہ زندہ ہو رہی تھی آئیم ایف سے موجودہ معایدہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد میں بارود برنے کے مترادف ہے آئندہ برس تنہاؤں پینشن اور حکومت چلانے کے لیے کرز لینا پڑے گا مہنگائی اکیس ماہ کی ولن ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ اشماریہ کا بتانا ہے کہ نومبر میں مہنگائی گیارہ آشاریہ پانچ فیصد ہو گئی ادارہ اشماریہ کا مزید بتانا ہے کہ اکتوبر میں مہنگائی نو آشاریہ دو فیصد تھی شہروں میں مہنگائی بارہ اور دہات میں دس آشاریہ نو فیصد رہی نومبر میں مہانہ بنیادوں پر ٹوماتر ایک سو اکتیس آشاریہ چھ چار فیصد مہنگے ہوئے گی دس آشاریہ آر سات اور کوکنگ آئل نو آشاریہ سات ایک فیصد مہنگا ہوا سبزیاں دس آشاریہ چار سات انڈے دس آشاریہ ایک نو اور گوش دو آشاریہ چھ تین فیصد مہنگا ہوا نومبر میں مہانہ بنیادوں پر دو دو آشاریہ تین تین اور چینی ایک آشاریہ چار تین فیصد مہنگی ہوئے نومبر میں سالانہ بنیادوں پر گھی اٹھاون آشاریہ دو نو فیصد مہنگا ہوا نومبر میں سالانہ بنیادوں پر کوکنگ آئل تریپن آشاریہ پانچ نو فیصد مہنگا ہوا آٹھا دس آشاریہ دو چھے اور آلو ستنہ آشاریہ چھے چھے فیصد مہنگے ہوئے بجلی چارجز سنتالیس آشاری آرسط اور پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں چالیس آشاری آٹھ ایک فیصد اضافہ ہوا ہے عوام کے لیے بری خبر ہے ایک اور مہگائی بام گرنے کو تیار بجلی چار روپے چورہ تر پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے جتنی زیادہ لوڈ چٹنگ کریں گے اتنی بجلی مہنگی ہوگی چیرمن نیپرا نے کہا ہے کہ نیپرا اتھارٹی ادا دشمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی سارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گے فیصلے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کر دیا اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ قیمت میں درخواست پر نیپرا میں سمات ہوئی چیئرمن نیپرا کا کہنا تھا کہ جتنی زیادہ لوڈ شرڈنگ کریں گے اتنی بجلی مہنگی ہوگی ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے انہوں نے کہا کہ ایل این جی کے طلب اور اصد کا معاملہ حل کرانے کے لیے پیش رفت چل رہی ہے نیپرا تھرٹی ادا دشمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی سارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی فیصلے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا اوگرا کا دسمبر کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا اعلان اوگرا نے ایل پی جی سستی کرنے کا نوٹفیکشن چاری کر دیا ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں چودہ روپے کتیس پیسے کمی ہوئی ایل پی جی کا گریلو سلنڈر ایک سو اٹسٹھ روپے نوے پیسے سستا ہوا ایل پی جی کی نئے قیمت دو سو سولہ روپے نواسی پیسے فی کلو مقرر گریلو سلنڈر کی نئے قیمت دو ہزار تین سو نوے روپے چوالیس پیسے مقرر ایل پی جی کی نئے قیمتوں کا اطلاق یکم دسمبر دو ہزار اکیس سے ہوگا نومبر میں ایل پی جی کا گریلو سیلنڈر دو ہزار پانچ سو انسٹھ روپے پینتیس پیسے کہا تھا مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے خوش آمدید بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے این اے پچا تکڈس کا دھاندلی میں ملوث افسران کے خلاف واجداری کاروائی کا فیصلہ دھاندلی میں ملوث افراد کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے گی ایلیکشن کمیشن کا کہنا ہے ایلیکشن کمیشن نے مطالقہ شعب واجداری اشکائیات کا درافٹ مانگ لیا محکمانہ کاروائی کے لیے انکوائری کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے سفارشاہ طلب ایلیکشن کمیشن کی سات روز میں سفارشاہ منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہیڈایٹ دھاندلی میں ملوث کوئی افسر آئندہ انتہابی ڈیوٹی پر معمور نہ ہو سپریم کورٹ میں خیبر پختونہا بلدیاتی انتہابات سے متعلق کیس کی استعمال ہوئی ایلیکشن شیریول میں تبدیلی کے لیے کی پی حکمت کی درخواست مسترد شیریول جاری کرنے میں پہلے ہی دو سال تاخیر ہو چکی عدالت ایلیکشن کی تاریخ بدلنے کی اجازت دے ایڈوکیٹ جینرل نے کہا تاریخ تقدیل کرنے کے ہم سخت محالف ہیں جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ کیپی میں بلدیاتی انتہابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین لکنی پیچ نے خیبر پختونخواہ بلدیاتی انتہابات سے متعلق کیس کی استعمال کی عدالت نے کہا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کور کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے اقدامات کر چکا بلدیاتی انتہابات کا شیڈول جاری کرنے میں پہلے ہی دو سال تاخیر ہو چکی ایڈوکیٹ جینرل نے کہا صرف الیکشن نہیں صحیح معنوں میں نمائنگی کی ضرورت ہے سپریم کورٹ نے رمارک سیئے کہ جماعتی بنیادوں پر الیکشن سے برادری میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا سیاسی جماعتوں کو سیاسی عمل سے نہیں نکالا جا سکتا ایڈوکیٹ جینرل نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ نے جو حکم دیا اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں عدالت حکم انتنا نہیں دیتی تو الیکشن کی تاریخ بدلنے کی اجازت دے جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ تاریخ تبدیل کرنے کے ہم سخت مخالف ہیں عدالت نے رمارک سیئے کہ خبر پخصونخواہ میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے عدالت نے کیس کی سوات غیر معینہ مدد تک ملتوی کر دی بہرین کے نیشنل گارڈ کے چیف آف سٹاف کی جی ایس گیو آمد آرمی چیف سے بہرین کے نیشنل گارڈ کے چیف آف سٹاف کی ملاقات افغانستان کی سکیورٹی صورتحال پر توبادلہ خیال کیا گیا آئی سبی آر کا بتانا ہے کہ ملاقات میں خطے کی سکیورٹی صورتحال پر توبادلہ خیال کیا گیا پاکستان بہرین کے ساتھ روایتی تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے آرمی چیف نے کہا کہ بہرین سے مختلف شعبوں میں طویل المدتی تعلقات چاہتے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے افغانستان پر عالمی تفاق رائے پیدا کرنا ہوگا افغان عوام کی معاشی ترقی کے لیے مربوط کوششیں کرنا ہوں گی آئی ایس پیار کے مطابق بہرین کے نیشنل گارڈ کے چیف آف سٹاف میجر جنرل شیخ عبدالعزیز بن سعود الخلیفہ نے جی ایش کو کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات کے دوران افغانستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال مختلف شعبوں میں دو طرفہ تابن باہمی دلچسپی علاقہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا محضرت میمان نے مسلح فاز کی پیش آورانہ صلحیتوں کو سراغا ملاقات کی دوران سپہ سالار جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاکستان بہرین کے ساتھ روائیتی تعلقات برقرار رکھنے کی خواہش رکھتا ہے بہرین سے مفتری شعبوں میں طویل المددی اور دیر پا تعلقات جاتے ہیں علاقائی آمن و استحقام کے لیے افغانستان پر عالمی تفاقہ رائے پیدا کرنا اور افغان عوام کی معاشی ترقی کے لیے مربوط کوششیں کرنا ہوں گی شاید حکان عباسی نے کہا ہے کہ نیب کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ ملک کی مسائل کا حل شفاف اور فوری انتہابات ہیں سابق وزیراعظم نے کہا کہ مریم نواز نے کوئی قانون توڑا ہے تو کاروائی کریں ملک کی خرابیاں ان کی وجوہات اور ان کا حل جو ہے عوام کو دیں اور آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ملک کے معاملات کو بہتر کرنے کا پہلا قدم جو ہے وہ ایک شفاف اور فوری الیکشن ہے اس کے نام کوئی راستہ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے راہنما شاہد خاکان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف معاہدے سے مہنگائی کا نیا سہلاب آئے کا حکومتی چوری پر پردر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تین سال ہو گئے کرزہ کمیشن کی ریپورٹ سامنے نہیں آئے شوگر کمیشن بنا تو چینی 53 روپے کلو تھی آج 150 پر پہنچ گئی ہم نے پان سال کے بھی کچھ کیا کسی کو انتقام کا نشانہ بنائے ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس نیب کو ختم کر دیں صرف ایک شک ڈال دیں کہ اس کا اطلاع پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہوگا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں آج آپ کے پاس جو چوئیس ہے وہ یہ ہے کہ نیب رکھیں یا ملک رکھیں جب تک یہ نیب ہے ملک کے معاملات نہیں چلتے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی ملکی مسائل کا حل شفاف اور فوری انتقابات ہیں ہم نے پانچ سال کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا نیب کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا چیرمن نیب بتائیں کہ اس سیاستدان سے کتنے پیسے ریکور کیے مریم نواز نے کوئی قانون توڑا ہے تو کاروائی کریں ملک برمے چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید دس سمواد ہوئی ہیں ان سی او سی کا بتانا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید چار سو پچھتر کیس رپورٹ ہوئے ملک برمے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارن لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو چالیس ہو گئی نیشنل کمانڈ این اوپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو پچھتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو چالیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیالیس ہزار پانچ سو ستر نئے ٹیسٹ کیا گئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشوریہ ایک فیصد رہی پاکستان میں کرونا سے ایک ہی دن میں دس افراد جاں بھاک ہوئے جس کے بعد بارے سے بڑے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار سانس سو اٹھائیس ہو گئے ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد تیرہ ہزار آٹھ سو چیتر ہے اب تک بارہ لاکھ بیالیس ہزار دو سو چھتیس مریض سے تیاب ہو چکے جبکہ نو سو بانش مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کراچی اس میں سندھ بھر میں بلدیاتی ملازمین کی ہر تال بلدیاتی عملے نے کچھرہ اٹھانا اور سیورج کا کام چھوڑ دیا شہر قائد کی گلی ملازمین نے تنخواہوں کی معاملے پر ہر تال کرتے ہوئے کچھرہ اٹھانے اور سیورج کا کام اعتجازن چھوڑ دیا جس سے شہر قائد کی گلی ملازمین میں کچھرے کے دھیر لگنا شروع ہو گئے جگہ جگہ کچھرہ پڑا رہنے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ دو تین روز سے بلدیاتی عملہ کچھرہ اٹھانے نہیں آ رہا جس سے گلی محلوں میں تافن پھیل رہا ہے اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے دوسری جانب بلدیاتی ملازمین کا کہنا ہے کہ اوزیٹی کی کمی کے بعد دو تی سے ہر ماہ پینتیس فیصد تنخواہوں سے محروم ہو رہے ہیں وزیرانہ اور جیس سیکٹری کے حداد کے باوجود خزانے سے تنخواہ دینے میں رکاوٹ ڈالی جارہی ہے روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں تنظلی دیکھی گئی جبکہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی رکاوٹ کی گئی ہے سٹیٹ بنک کے مطابق رواہ ہفتے کے دوسرے کاروواری روز کے دوران انٹر بنک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 48 پیسے سستا ہوا اور قدر میں 186 روپے کی حد گر گئی کارووار کے اقتدام پر امریکی کرنسی کی قیمت 176 روپے 20 پیسے سے کم ہو کر 176 روپے 72 پیسے ہو گئی ہے موسیقی